نادرہ نے یتیم بچوں کے ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے اسلام آباد سے بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں پر پہلے یتیم بچوں کے ریجسٹریشن کے معاملات بہت زیادہ مشکل تھے اب بڑی ڈیویلٹمنٹ یہ ہے بڑی خبر یہ ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھارٹی نادرہ نے ملک میں یتیم بچوں کے ریجسٹریشن کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے ریپورٹ کے مطابق ڈیریکٹر جنرل ڈیٹائر میجر سکلین ابباس بخاری کی زیرنگرانی نادرہ کی ٹیم نے ایس او ایس ویلیج کا دورہ کیا ٹیم نے وہاں بچوں کے ریجسٹریشن کی اور اٹھانہ سال سے زائد عمر کے بچوں کو شناختی کارڈ جاری کیا نادرہ حکام کا جو اس حوالے سے کہنا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ پورے ملک میں جو بھی یتیم بچے ہیں وہ اس ریجسٹریشن کے عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں انہوں نے کہا کہ یہ قدم یتیم بچوں یا ان کے سہولت کے لیے اٹھایا گیا ہے جس کے والدین الہیتگی اختیار کر چکے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نادرہ کے ساتھ یتیم بچوں کے ریجسٹریشن سے انہیں اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی نادرہ کے موبائل اپلیگیشن اور موبائل وین میں آپ جائیں اور وہاں پر آپ بتائیں کہ آپ یتیم ہیں یا پھر آپ کے والدین میں الہیتگی ہو چکی ہے تو اس صورت میں آپ کو وہ تمام شنختکار اور تمام عمل آسانی سے کرنے میں مدد ملے گی اس کا کیا طریقہ کار ہے ہم اس کے حوالے سے الگ سے ڈاکومنٹری بھی منا رہے ہیں جو جلد آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس ڈاکومنٹری میں تین الگ چیزیں ہیں جن میں سب سے اہم کہ آپ ریجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں نادرہ میں ریجسٹریشن کا عمل کیا ہے اور سب سے اہم کہ اگر آپ کے والدین نے الہیتگی اختیار کر لی ہے تو اس کے بعد بے فارم کا کیا طریقہ کار ہے